پاکستان کون بچائے گا ہوا جاؤں بیزل تالہ سلو اللہ مریم و بلاول خسری شرم کرو تیری ماں تیرے باپ نے مروائی ہے ہمیں پتا ہے تو بغیر تو ہمارے بحکومت کرے گا انگریز ہم پر کہیں گے کہ یہ کیا آگیا ہے شرم کرو اے شباہ شریف تم کو اللہ لے کے بیک مانگتے ہو اور انگریز کہتے ہیں کہ عمران خان کو لاؤ تو بہت کرسا دے جاؤ عمران خان نہیں ہے تو بیکاری بھیک مانگتے رہو ہم نے کچھ دینے والے ایزل باز آجاؤ ورنہ ایزل تم نے ہندو کی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور سے نیوز دیکھیں کیمرہ دکھائیں بگڑی یا نیلی ہے یا کالی ہے یا تبلیغ جمعہ کی سبس ہے اور ڈیزل تم نے ہمارا ملک بیش دیا ہے اگر میں پریشان ہوا تیرے بچے بھی پریشان ہوں گے دو لوگ لولا یسو بارے مریم نواز لہا سلالہ یسو بارے پڑھا رکھو مطلعہ یسو بارے باک مار پڑھے گی باک مار پڑھے گی گرہ در آئے سلام علیکم مریم نواز شریف جیسا خود شیر تھا نا جو بھاگ گیا مریم بھی بلکل بیسے یہ آج مریم پہ پرچا کٹے نا عدلیہ کاٹے مریم نے ساتھ ہی اپنا بتانا ہے کہ میری سرجریہ مریم نے نکل جانا شیر وہ ہوتا ہے جو یہاں رہ کے سارے مقدمات کا سامنا کرتا ہے جو کہ عمران خان ہے وہ جتنی بھی بکواس کر لے جتنا بھی نواز شریف کو شیر بول لے عوام کو بھی پتا ہے کہ پلٹوں کے بانے کر کے یہاں سے کون نکلے عوام کو بھی پتا ہے گولیاں کھا کہ اپنے ملک میں کون رائے تو ہینا پر بھی اس بٹ کو تو سے ویسے ایسے بھونکنے کے لیے رکھا کہ اس بیچارے یہ تنخواہ لال کر نہیں ہوتی بچوں کو تنخواہ ملتی ہیں بچاروں کو ملک میں کیا چل رہا ہے اور محمد میں کیا چل رہا ہے میں ہیں میں کیا خوف ہے ان کی آخری باری ہیں تو ان آگئی ہے ہر ایک کو پتہ انہوں نے ملک کس طرح نوچ نوچ کے کھایا ہے تو اب یہ خوف ہے نا آپ اپنے پروٹوکل کے بغیر عوام میں نہیں نکل سکتے یہ خوف کی علامت ہے ورنہ آپ کیوں نہیں نکل سکتے آپ کو پتہ آپ کو جوتے پڑھنے ہیں آپ کو انڈے ٹو مارٹر نہیں آپ کو اس بار جوتے پڑھنے ہیں عوام آپ کو سڑکوں میں کسیٹے گی آپ کو پتہ ہے اور یہ خوف ہونا چاہیے جو ان کے اندر نہیں تھا عمران خان نامی شخص کی وجہ سے ان میں وہ دھاک بیٹھ گی بھی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس نے اب عوام کے ذریعہ میں زلیل کروا دیا ان کو پتہ ہے عوام کو اویرنس آ چکی بھی ہے عوام کو یہ عوام کے آگے کوئی اس طرح کی غلط بات کرتے ہیں نا عوام ماشاءاللہ اس قدر آگے نکل چکی بھی ہے لوگ مدے اٹھا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں وقت پہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی فلاں وقت پہ آپ یہ بول رہے آپ کی تو سٹیٹمنٹس ہی میچ نہیں ہے پہلے لوگوں کو یہ اویرنس نہیں تھی انہوں نے لوگوں کو آٹا چینی روٹی کے پیچھے لگایا تھا ان کو پتہ تھا مزدوروں کے بچے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا سوال کریں گے اب جب لوگوں کے بچے پڑ گیا ہیں لوگوں کو خان نے اتنا شعور دے دیا تو جب یہ ایک جھوٹ بولتے ہیں اگلی پر جب یہ اس جھوٹ کو بدلاتے ہیں تو عوام ان کے سامنے کڑی ہو جاتی ہے انہی کے دیئے گئے غلط بیانات کی ہوئے سے عوام ان کے اگنسٹ ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ خان نے کوئی جادو کر دیا ہے اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے تو عوام اس کی سائیڈ پہ آگے نہیں انہی کے بولے گئے جو انہی کے کیے گئے پروپاگینڈاز ان کے مو پہ لگ رہے ہیں اور عوام جانتی ہے کہ کتنے جھوٹے چاہ رہے ہیں توشہ خانہ توشہ خانہ کیا جا رہا تھا کل سے اب نابوشی ہے کل سے اب جو نب پائن اپل پائن اپل کیا جا رہا ہے کل سے اب ذرا سا لکس کیا جا رہے ہیں مطلب تم لوگ اتنے بیش شرم لوگوں تم لوگوں نے آٹھ مہینے ایک سال تم لوگوں نے عوام کو کہا گھڑی چور گھڑی چور اور آخر کار ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھڑی چور اصل گھڑی چور کون تھے وہ جو ہاتھ لہ رہا لہ رہا کے گھڑیاں دکھاتے ہیں جلسوں میں اور کہتے ہیں امران نے آج ہی گھڑی چور وہ خود ساری گھڑیاں جو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں وہ چوری کی ہیں مطلب تم لوگ اتنے جاہل ہو تم لوگ اتنے غریب ہو منوسوں کہ تم لوگ انہیں پائن اپل کے ڈبے نہیں چھوڑے تم لوگ انہیں بیٹ شیٹس نہیں چھوڑی تم لوگ انہیں لکس سابون کیا پاکستان میں لکس نہیں ملتا میں تو ان کی ذہنیت پہ حران ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی اتنے کوئی فقیر ہیں کہ انہوں نے ملک لوٹ کے کھایا ہے آپ دیکھیں جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ نہیں چھوڑے تو یہ پیسہ کیسے چھوڑیں گے اس لئے بچارے کرسیوں کو چمٹے ہوئے اور کوئی باجہ نہیں ہے امران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امران خان زمان سے باہر نہیں نکلتے اور اپنی عوام کو پولیس کیا ہے پھر آج وہ نکلے تھے نا آج پھر پاور شو ہوئے کدھر تھے سارے وہ تو نکل آئے اپنی عوام میں عوام کا لادلہ آج عوام میں نکل آئے تھا اب بتائیں جو بکواس کر رہے تھے اتنے دنوں سے کہ نہیں نکلتا نہیں ایٹ لیسٹ وہ زمان پر زمان پر کہا ہے لندن میں ہے زمان پر کہا ہے یہ کہ امریکہ میں رہ رہا ہے وہ یہ رہ زمان پر لاہور کے اندر لاہور کہا ہے پاکستان سے باہر ہے تم لوگ کس مو سے بے شرم ہو یہ کہتے ہو کہ وہ زمان پارک میں تمہارا تو بھگوڑا باپ بھاگیا تھا لندن تم بھی بھاگ گئی تھی تم کہاں سے یہ کہتی ہو کہ وہ زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں اس کے لوگ آ کے یہاں اس کے لیے بیٹھتے ہیں تم کس مو سے بے غیرتیاں کر رہی ہو اور بے شرموں کی طرح تم یہ لفظ بولی ہو تم تو یہ بولنے کے لائک نہیں ہو تم پہلے اپنے بھگوڑے باپ کو واپس لاؤ پھر بکواس سے کرو تب تک اپنا مو بند کر کے رکھو الیکشن میں اس دفعہ بیٹی ایم جو دہ جماعت مارے گی بیٹی آئی کلین سویپ مارے گی چیلنج آئیے اب آم بچارے پتہ نہیں کیا کون سے بابوں میں رہ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے بچارے کو جھوٹے بڑھ چکے میں آپ آتا تارڑ نے اور کیا کرنا ہے آتا تارڑ اور رانہ سناولہ صرف باتیں کر سکتے ہیں چننو مونو کو میرا بے غام ہے کہ آپ اپنی بگواس اپنے پاس رکھیں آپ پہ تو نام رانہ سنا نے کہا تھا میرا باپ بدل جائے گا اگر میں اس کو نہ پکڑو تو تمہارا باپ تو اسی دن بدلا گیا تھا بھائی پھر اس کے بعد تم لوگوں نے کہا تھا ہمارا نام بدل دی رہا تمہارا نام بھی بہت چودری نے بدل دیا اب چننو مونو کا پیغام ہے کہ وہ اپنا مو بند رکھیں ان کی پہلی بہت عزت افضائی ہو چکی ہے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے آج دیکھنے والے ناظرین کو یہی پیغام ہے سب عوام کو پتا ہے کہ آپ کا منڈٹ پہلے بھی چورایا گیا تھا اس بار الیکشن ہوتے ہیں اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے جب تک آپ کا فیصلہ آپ کے حلقے سے نہیں آتا کہ کون سی جماعت جیتی ہے آپ نے الیکشن آفیسز جہاں ووٹ ڈالنے جائیں گے اپنی ان جگہوں سے نہیں ہٹنا اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے ووٹ ڈالنا بھی ہے اور ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے ان کی ایسی کی تیسی ہم یہ نظام بدلیں گے ہم پاکستان بتلیں گے انشاءاللہ کبھی سہرے سیکیورٹی ایشیوز بھی تھے خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی کافی الیٹ رہی ہے جو اپنے ان کے ورکر سے اپنے لوگ اس کے علاوہ عوام نے خان صاحب کی گاڑی کو کافی پروٹیکٹ کی ہے تو یہ سب کے لیے ایک بڑی جیت ہے عوام کی جیت ہے یہ کہ عوام کا لادلہ عوام میں آیا تھا عوام نے اپنا پاور شو دکھایا اور الحمدللہ آج ہم نے اس کو سکسفولی پورا کیا موسیقی